موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ کا تہیدل سے استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں لے کر حاضر ہوں اپنا شو جس کا عنوان ہے آتنکوات کا ورود اس پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے بیچ سٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ عرشد بشیر مدنی السلام علیکم شیخ صاحب آپ کا تہیدل سے استقبال ہے اور خیر مقدم ہے شیخ صاحب آپ نے گزشتہ اپیسوڈ میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں کی تھی اس میں امن کا خیال لکھا گیا امن کے لئے وہ جنگیں کی تھی میرا اگلا سوال ہے کہ کیا ان جنگوں میں اخلاق کا خیال لکھا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں کی طاقت کا استعمال کیا فورس کا اپنے استعمال کیا وہ معاشرے میں ظالموں کے ہاتھ کو پکڑنے کے لئے مظلوموں کا حق دلانے کے لئے معصوموں کی جان بچانے کے لئے معاشرے میں امن پھیلانے کے لئے کیونکہ معاشرے میں امن پھیلانے کے لئے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں جتنے پولیس ٹیشن کھلے ہوئے ہیں اگر ان کو صحیح طاقت نہیں ملے گی تو کیا وہ معاشرے کے چوروں کو پکڑ پائیں گے کیا معاشرے کے ڈاکوں کو کیا وہ گریف کر پائیں گے نہیں تو دنیا میں اگر کوئی یہ کہے کہ امن کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر طاقت والی چیز نہیں ہونا چاہیے تو پھر پورے ملکوں سے پولیس ٹیشن کا سسٹم نکال دینا پڑے گا پولیس ٹیشن کا سسٹم یہ بتلا رہا ہے کہ ہمیشہ فورس کا استعمال دہشتگردی کے لئے نہیں ہوتا فورس کا استعمال دہشتگردی کو مٹانے کے لئے بھی ہوتا ہے جیتے انٹی ٹیررزم اسکوائڈ کہا جاتا ہے یعنی کہ ٹیررزم کو مٹانے کے لئے بھی اسکوائڈ چاہیے اور وہ اسکوائڈ میں کیا ہوتا ہے فورس ہوتی ہے تاکہ جو بھی دہشتگرد ہوتے ہیں ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لئے اسی بڑی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چودہ کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنگ کے دوران عورت مقتول پائے گی ختل کی حالت میں یعنی کہ وہاں پر حلاق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کو نہ مارو اور بچوں کو نہ مارو تو اس میں بچے بچیاں عورتیں بڑھے سب بچ گئے اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ایک ہمیں تعلیم دی وہ یہ ہے کہ لڑائی کے دوران صرف ان سے لڑو جو تم پر حملہ آور ہوتے ہیں جو لڑتے ہیں ان سے مطلب جو تم سے لڑنا نہیں چاہتے سورے بقرہ سورہ نمبر دو کیات نمبر ون نائٹی لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں ابو وقر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں اور خلفاء راشدن اپنے زمانے میں جب جنگ کا معاملہ پیش آتا اور وہ امن قائم کرنے کے لئے جب فورسز کو بھیجتے تھے تو اس آیت کی روشنی میں ابو وقر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ تم کو راستے میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے مذہبی عبادت خانوں میں بیٹھ کر لمبے لمبے عبادتوں میں لگے ہوئے ہوں گے وہ عیسائی ہوں گے وہ مجوسی ہوں گے یاد رکھنا تم ان کو ختل نہ کرنا حالانکہ جو مذہب کا اصل پھیلانے والا ہوتا ہے وہ لڑنے والا نہیں ہوتا ہے یہ اصل گروہ ہوتا ہے نا بلکل لیکن اس کے باوجود ابو وقر رضی اللہ تعالیٰ خلافہ راشن یہ نہیں کہنے کہ پہلے ان گروہوں کو ختل کر دو کیونکہ وہ گروہ اپنے عبادت خانے میں عبادت میں لگاوا ان کو نصیحت کر سکتے آپ ان کو آپ صحیح راستہ کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ کا جو ریلیجن ہے وہ ریلیجن کو جا کے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے دبرستی نہیں کر سکتے آپ چونکہ اس گروہ کے قوم والے ہم پر حملہ کر رہے ہیں تو اس کو جواز بناتے ہوئے وجہ جواز بناتے ہوئے اس کو ریلن بناتے ہوئے ہم جا کے اس گروہ کو ختل نہیں کر کیونکہ گروہ تو ہم سے نہیں لڑ رہا ہے کتنا تصور کریے کہ نہیں بھئی گروہ کو ہی ختل کرنا چاہیے تو ہم کہیں گے نہیں وہ تو گروہ نہیں لڑ رہا ہے آپ سے لڑنے والا کرائم کرنے والے کے طاقت کو توڑا جائے گا اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب ایک قوم پر حملہ ہوتا ہے تو وہاں کے سیویلینس عام عوام پر حملہ نہیں کرنا چاہیے اب ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ کل کے دن یہ بچے بڑے ہو کر ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں تو ایسی سوچ ہم نہیں ایک کا گناہ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جا سکتا اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کہ آیت نمبر دو سو پاش کے اندر واللہ لا يحب الفساد اللہ تعالی کسی بھی قسم کے فساد کو پسند نہیں کرتے تو جنگوں کے دوران اکثر کیا کرتے ہیں لوگ جا کر ان کے پانی کو خراب کر دے تاکہ وہ پینے کے لائق نہ رہے ایسا آپ نہیں کر سکتے پانی کو خراب نہیں کرے وہاں کے درختوں کو آپ جلا دیتے ایسا نہیں کر سکتے وہ ہو سکتا کسی پرندے کی غضہ ہوگی اس درخت سے لگی ہوئی کسی جانور کے غضہ اس سے لگی ہوئی ہوگی یعنی آپ بداخلاقی والے کوئی بھی کسی بھی قسم کے کام نہیں کر سکتے یہاں تک کہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو کہ آیت نمبر چھے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ اگر جنگ کے دوران کوئی تم سے امن مانگے تو کہہ رہے امن دو اور اس کو قرآن مجید سنا ہو سکتا اب اس دوران جو اسلام قبول کر لے ہو سکتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور اس کو امن والی جگہ پر رکھو اس کو پروٹیکشن کے ایرے میں رکھنا کتنی جمع داری ہے یعنی اخلاق کا مظاہرہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں کے دوران اگر کوئی امن مانگتا ہے تو کیا امن دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امن مانگنے سے پہلے ہی ماف کرالتے تھے تائف کے میدان میں کیا انہوں نے امن مانگا تھا نہیں مانگا تھا تائف کے میدان میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا کیا انہوں نے امن مانگا تھا نہیں مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ماف کر دیا جنگ احد میں پتھر پھیک کر مارنے والے کو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے سمجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ یہ خوم کو عذاب نہ دینا ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرا مرتبہ کیا ہے ابھی عذاب آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ یہ عذاب نہ جائے ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے نا آپ نے دعا دے دی ابو تفائلہ مرد دوسی آ کر کہتے اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قبیل دوس کو ہدایت دے اور سب کو لے کر آ تو اس میں سے کون نکلے ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا اور بردباری کا غصہ پینے کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ہم ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو جاتے تھے ایسے کتنے قبیل ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا بعد میں ان سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جنگ کے دوران بہت سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا خیال رکھتے تھے اگرچہ کہ وہ جنگیں امن قائم کرنے کے لیے لڑی گئی لیکن امن قائم کرنے کے بہانے آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا الحمدللہ شیخ صاحب آپ کی بات سے سبال میرے ذہن میں آیا ہے کہ آج جو بلاسٹ ہو رہے ہیں کئی بار پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی ان بلاسٹ میں جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان میں زیادہ تر نام مسلمانوں کے آ رہے ہیں دیکھیں میڈیا پروجیکٹ کرتا ہے کہ فلا بلاسٹ کے پیچھے فلا ٹریزم کے واقعے کے پیچھے مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں تو لوگ کے ذہنوں میں بات بڑھ گئی کہ سارے مسلمان تو ٹیرریسٹ نہیں ہیں لیکن جتنے ہی پکڑے جا رہے ہیں پورے مسلمان ہی نکر رہے ہیں تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ فرس ورل وار سیکنڈ ورل وار قائم کرنے والے مسلمان تھے کیا کیا راجو گاندی کو اور اندرہ گاندی کو اور گاندی جی کو مارنے والے مسلمان تھے کیا تو یہ کہنا کہ جب بھی کوئی آتنگ واد والا کام ہوتا ہے تو مسلمان ہی کرتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی اگر آتنگ وادی کا کام کرتا ہے تو اس کو ریلیجن سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے وہ اس کا اپنا قائم ہے مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں شراب حلال ہے اگر کوئی عیسائی اگر کوئی ہندو کوئی ایسا کوئی کام کرتا ہے تو کیا اس کی بنیاد پر میں کہوں گا کہ ہندوئذم غلط ہے اس کا تو وہ اپنا عمل ہے تو اس لئے کسی بھی ریلیجن کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ فلاں چونکہ لوگ پائے گئے لہذا ریلیجن بھی ایسا ہوگا ایک مسلم ادم الگ چیز ہے اسلام الگ چیز ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اسلام کی بات کرتے ہیں لیکن اسلام جیسے امن کا پرتیک ہے شانتی کا پرتیک ہے امن اور شانتی کی حمایت کرنے والا مذہب ہے آج میڈیا نے یا معاشرے نے جو اسلامی ٹیرزم کا ایک نام دیا ہے اس پر آپ کی کہہ رہا ہے اسلامی ٹیرزم یہ ایک ٹکراؤ والا ورڈ ہے اسلام کا مطلب ہے سلامتی ٹیرزم کا مطلب ہے دہشتگردی سلامتی والی دہشتگردی لیکن یہ بات لوگوں کو کہا معلوم ہے جب لوگ ایسا ورڈ استعمال کر رہے ہیں تو ہم ان کو بتائیں گے کہ تم مسلم ازم کو مت دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں اسلام الگ ہے مسلم الگ چیز تو آپ مسلمان کے کسی بھی ایک کو دیکھ کر اگر مسلمان شراب پیتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ اسلام میں شراب ہے ہم بلیں گے مسلم کو تم دیکھنا چھوڑو مسلم کی بنیاد پر اسلام کو جج مت کرو تم اسلام کو جج کرنا ہے تو قرآن اور صحیح حدیث کی بنیاد پر جج کرو سورہ مائدہ ایک معصوم کو مارنا پرے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا تو قرآن مجید کلئر کنڈم کرتا ہے دہشتگردی ہر خسم کے آتنگوات کا قرآن میں کھلا کھلا اس کا کنڈم کر دیتا ہے اس کو کہیں سے بھی روم نہیں ہے کہیں سے بھی موقع نہیں ہے آتنگوات کو قرآن مجید اور اسلام کے تعلیمات کے مطابق اب اگر مسلمان کہیں پر انوالو ہوتے ہیں کوئی ایسے دہشتگردی والے ہی آتنگواتی رہتے ہیں مسلمان ہی آتنگوات کے فیرسم ان کا نام آ رہا ہے تو تاریخ پڑھ کے دیکھتے تو باتیں اسی نہیں ہیں پس ورڈ وار سکنڈ ورڈ وار میں سات کروڑوں معصوم مرے تو کیا یہ سب قتل کرنے والے مسلمان تھے کیا ہندوستان کے کئی واقعات میں آپ دیکھ لیجئے چاہے وہ گاندی کے قتل کا واقعہ ہو یا ایسی طریقے سے اندرہ گاندی کا ہو راجو گاندی کا تو کیا یہ سب قتل کرنے والے مسلمان تھے کیا نہیں تھے تو اس کا متنکلا کہ ہر جگہ یہ کہنا کہ آتنگوات کی فیرس میں سے مسلمانوں کا نام آتا ہے یہ بات سے ہی نہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان پائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اسلام کا کیا تعلق ہے کیا اسلام ان کو سکھاتا ہے نہیں سکھاتا اس کا اپنا وہ عمل ہے جیسے کہ میں نے کہا شراب پینے والے مسلمان کو دیکھ کر آپ یہ مت سمجھے کہ اسلام میں شراب پینے اگر کوئی کسی وہ ستاتا ہے تو اس کا crime اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں چوری حلال تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کئی مرتبہ مجھے تو شک ہوتا ہے یعنی بات میرے ذہن میں نہیں جاتی کہ ایک مسلمان جو اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہو وہ کبھی آتنگواتی والے کام حصہ لے نہیں سکتا یہ میرا بلیو جو اچھا طریقے سے اسلام کو سمجھ چکا ہو اگر اس کے پاس علم ہے اسلام کا تو وہ یہ سب نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا کیونکہ اسلام میں بتایا اگر کوئی ایک معصوم کی جان لیتا ہے پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا اتنا بڑا گناہ ہے کونسا مسلمان لینے کر قیامت میں اٹھنا چاہے گا تو اگر اس نے اسلام کو اچھا سمجھا ہے تو کبھی وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا تو مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کے نام وہاں پر ڈالے جاتے ہیں تو مجھے ڈاؤٹ کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا مجھے خبروں میں یہ بھی پڑھنے میں ملا ہے کہ مسجد کے اندر بم بلاس ہوا کس نے کیا تو اس میں لکھا ہوا مسلمان میں کہوں گا ایک ایوریج مسلمان بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنا علم تو ہے مسلمانوں میں نالج ہے کہ وہ اگر پیر میں یا اس کے جھوتے میں غلادت لگی ہوئی تو اس کو لے کر مسجد تو کیا اپنے گھر میں بھی وہ نہیں جاتا مسجد کا اتنا احترام کرتا ہے کہ عام عدمی کی بات کر رہا ہے عالم فادل کی میں بات نہیں کر رہا ہے کہ عام مسلمان بھی اتنا احترام کرتا ہے کہ بھئی یہ مسجد کے اندر میں گندے جوتے لے کر جاؤں جو گندے جوتے لے جانا پسند نہیں کرتا وہ جا کے بم رکھے گا مسجد کا اتنا احترام کرتا ہے عام عدمی کی بات کر رہا ہے عالم فادل کی میں بات نہیں کر رہا ہے عام مسلمان بھی اتنا احترام کرتا ہے کہ بھئی یہ مسجد کے اندر میں گندے جوتے کیسے لے کر جاؤں جو گندے جوتے لے جانا پسند نہیں کرتا ہو جائے کے بم رکھے گا کیا مطلب سمجھ میں آنے چاہیے پوائنٹ چوتھا آپ مجھے اس کے اندر یہ پوائنٹ کہنا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کہہ کر پہلے نام میڈیا کے بادگوشے پیش کر دیتے ہیں کسی نہ کسی کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو حراسمنٹ کر دیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو کہتے ہیں اوور رول کر دیا جاتا ہے یعنی کہ کورٹ کو اوور رول کیا جا رہا ہے جبکہ میڈیا کے بادگوشوں کو ایسا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی ایسا گھنونا الزام ڈال دے اور جب نام ڈالا جاتا ہے تو عبد الرحمن عبد الرحیم عبداللہ بڑے حروفوں میں لیکن جب بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا تو کہیں کونے میں بات آ جاتی ہے چھوٹی سی نیوز جس کو کوئی آدمی دیکھ نہیں پاتا تو لوگوں کے ذہن میں تو وہ بات چلے جاتی ہے کہ بھئی جس نے کیا اس نے کیا تو بغیر تحقیق کے انفارمیشن پھیلا دینے تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے مجھے شک ہوتا ہے کہ یا تو وہ مسلمان پلانٹڈ مسلمان یعنی کسی نے ان کو ٹرینڈ کر دیا یا وہ بظاہر مسلمان ہے اور اندر سے وہ کچھ سادش کا شکار ہے یا تیسرا ہے کہ اس نے اسلام کو برابر نہیں سمجھا ہوگا میرا ماننا یا میرا کہنا یہ ہے کہ دہشتگردی کو ریلیجن سے جوڑنے کے بجائے یہ مان لینا بہتر ہے کہ دہشتگردی خود ایک نیا ریلیجن ہے اس کے لئے لوگ کچھ انویس کرتے ہیں کچھ مسکریئنٹس ہے کچھ سماجی ایسے بدعناصر ہیں جو باقیدہ دہشتگردی کو پنپا نہ پیدا کرنا ان کے روزی روٹی کا دریہ ہوتا ہے اس کے لئے معصوموں کا ذہن منانا ان کو کچھ مسگائٹ کرنا اس کے باقیدہ لابی ہو رہی ہے تو اس میں مسلمان اسلام یہ ٹاپک کے بجائے پوری ساری توانہ ہی ایسے مسکریئنٹس کے پیچھے لگا دی جائے تو یقینی طور پر صحیح طور پر ہر ریلیجن کا جو بھی بچہ بھٹک کر یہ دہشتگردی کے راستے پر جا رہا ہے تو جب ہم اس پر ریسرچ کریں گے اور صحیح تحق کریں گے تو ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں اس کے بجائے ہم ہرٹ کرتے ہیں مسلمان کو یا کسی برادری کو تو وہ ہرٹ کرنے کے بجائے اگر ہم اپنا فوکس کریں صحیح سولیوشن نکالنے کے لئے تو زیادہ بہتر رہے گا تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے شیخ صاحب نے آتنگوات پر اسلام کے حوالے سے سمجھایا کہ اسلام میں آتنگوات کی کوئی جگہ نہیں ہے پھر بھی لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی سادش کر رہے ہیں وہ ایسے مسلمان جو ان دہشتگردی میں شامل ہیں شاید ان کو پورا اسلام نہیں آتا جس طرح شیخ صاحب نے ایک مثال دی کہ کوئی مسلمان اگر شراب پیتا ہے اس کو قرآن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا شیخ صاحب میرا اگلا سوال ہے کہ جہاد اور قتال ان دونوں میں کیا فرق ہے جہاد اور قتال میں فرق ہے لوگ سمجھتے ہیں جہاد کا مطلب سے مارنے ہی آتا ہے جہاد اصلاح کے معنی میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے جہاد قرآن مجید میں محنت کے معنی میں آیا ہے قرآن مجید جدو جہد کے معنی میں آیا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کے عیتمر 15 میں جدو جہد کے معنی میں آیا ہے جیسے ہم محنت کر رہے ہیں ہم بھی جہاد کر رہے ہیں ایک بچہ اگزام پاس کرنے کے لئے محنت کرتا ہے وہ جہاد کر رہا ہے تو اگزام پیپر کو جا کے چاخو سے تھوڑے ہی وہ کٹ دے گا جہاد کا مطلب وہ محنت کر رہا ہے خلم سے جا کے آنسر لکھے گا میں خلم سے جا کر آنسر لکھوں گا جہاد کروں گا تو اس کا مطلب ہے تو نہیں کہ چاکھو لے آئے کہ وہ آنسر شیٹ کو پھار دے تو یہ مطلب نہیں ہوتا ہے جہاد کا معنی محنت کرنا ہوتا ہے جہاد کا معنی اصلاح اور دعوت کیا آتا ہے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 66 کے آت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے یا ایوہ النبی جاہد القفار والمنافقین تو یہاں پر جہاد جو ہے منافقین کے لیے منافقین سے تو اسے کوئی جنگ ہوئی نہیں اس کا مطلب یہاں پر جہاد کا معنی کیا ہے ان کی اصلاح ہے قفار کے سامنے جہاد کا وڑا ہے دعوت ہے قرآن مجید میں جہاد کا ایک معنی آخری میں ختال کے لیے آتا ہے لیکن ہنڈیڈ پرسنٹ سنانم وہی ہے سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن جہاں ختال کے معنی میں آتا ہے وہ بھی کلیر ہے ختال کا مطلب معصوموں کی جان لینا نہیں ہے ختال ایز ایڈیفنسیو دفاعی طور پر دنیا کا ہر قانون اس بات کی جان دیتا ہے کہ آدمی اپنا ڈیفنس کریں ڈیفنس کریں تو اگر ڈیفنس کے لیے ختال کیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے دنیا کا کوئی قانون اس سے روکتا نہیں یا ایسی طرح پری ایمٹیو ہے یعنی ڈیفنس کے ایک اور شکل ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والا حملہ کر کے پری پلاننگ کر چکا ہے آپ پر حملہ کرنا اس سے پہلے آپ کو علم ملتے ہی جا کر اس کے حملے کو آپ دبا دیتے ہیں یہ بھی دفاع کے ایک شکل ہے تو اسلام میں اس ٹیپ کے ختال کی شکل ملتی ہے لیکن اس ٹیپ کی ہرگر نہیں ملتی کہ عام آدمی خانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے چار پانچ کی ٹولی بنا کر جا کر بازار میں بم ڈال دے یہ تو غلط ہے کیونکہ وہ بازار میں معصوم بھی آتے ہیں بازار میں فوڈ ہوتا ہے بازار میں کھانے پینے کی اجازت ہے کیا ان سب چیزوں کو ختم کرنے کی تباہ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے کیا بلکل نہیں تو یہ بھی غلط ہے اور اسی طریقے سے شرارت کر کے جنگ چھینڈنے کی کیا اسلام میں اجازت ہے کیا اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو اس ٹیپ کے ختال کا تصور ہی نہیں جو تیرریزم کو بڑھا دیتا ہے جو تیرریزم کے راستے پر لے جاتا ہے تیرریزم کے خاتمے کے لئے معاشرے سے دہشتگردی کے خاتمے کے لئے جو فورس استعمال کی جاتی ہے اس ٹیپ کے ختال کا ذکر ہے تو جہاد کے کئی معنوں میں سے ایک معنی ختال کا آتا ہے ختال اور جہاد دونوں ہنڈیڈ پرسن سنانم نہیں ہے اور ایک آسان مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لئے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں جہاد کا معنی صرف ختال آتا ہے لہذا مجاہدین مجاہدین بولتے ہیں لوگوں تصور میں کہاتا لڑنا ہم جو کام کر رہے ہیں تو ہم بھی تو مجاہد ہی ہو گئے محنت کر رہے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالی اشارت فرمارے ہیں سورہ فرقان سمبر پچیس کے اعتبر باون میں حوالہ بڑا آسان ہے پچیس کولٹا کر دیں گے ففٹی ٹو باون اس میں بتایا گیا وَجَاهِدْ هُمْ بِهِ جِحَادًا قبیرہ آیت مکی آیت مکے کے اندر لڑائی کا ذکری نہیں تھا اور پھر مکے کے صورتوں میں جہاد کا ورٹ کامانا کیا ہے جب لڑائی کا ذکری نہیں ہے تو مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے لڑائی کر رہے تھے کہ دعوت کا کام کر رہے تھے دعوت کا کام کر تعلیم پھیلارہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پر کیا ہے دیکھیں اسلامی جہاد کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں ریلیجس وار وار کا مطلب ہوتا ہے الحرب اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ الحرب المقدست تو لوگ کہتے ہیں اندا نیم آف ریلیجن جس کو چاہے مار دے سکتے تو ہم کہیں گے نہیں ایسی بات نہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ جو جہاد کیا ہے دراصل یہ ایک ریلیجس وار تو ہم کہیں گے جو بھی ریلیجن کو نہیں مانتا اس کو ختل کر دو یہ تصور اسلام میں نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ریلیجن نہیں ماننے والے کو ختل کر دینے والے ہوتے تو پھر معاہدہ کیسے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلحہ حدیبیہ میں سلح کی کے نہیں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے وقت پر معافی کا اعلان کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آلے کو زندہ چھوڑ رہے ہیں کہ ختل کر کے مردہ چھوڑ رہے ہیں زندہ چھوڑ رہے ہیں معافی کا مطلب تو ازاد کرنا ہے تو اگر ریلیجن کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا ہے یعنی اس بنیاد پر کہ سامنے آلے نہیں مانتے ختل کر دو اگر وہ مانا ہوتا تو فتح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی معاف نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے ہیں ان سب کو چن چن کر مارو اصل میں جہاد کے اندر کیا ہوتا ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑایاتا ہے اصل ٹاپک اس کے اندر ہوتا ہے ظلق معاشرے کا امن کیسے قائم کیا جائے یہ ٹاپک ہوتا ہے اس وقت سے دیکھیں جہاد مسلمان کے خلاف بھی ہوتا ہے اب دیکھیں یہ ایک لطیفے کی بات وہ کیسے اس کو صرف تفسی سے سمجھائیں تھوڑا جہاد جو ہے لوگ سمجھتے ہیں اچھا مجاہدین مجاہدین اگر کہیں پر ٹیم منائے گئی تو ان کا کام غیر مسلم کو مانا میڈیا بتاتا ہے ہم کہتے ہیں مجاہد کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرور پڑھنے پر جہاد تو مسلمان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اب ایک آدم پوچھے گا کہ بھئی کیا مسلمان کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے ہا بھئی ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور کچھ مسلمان زکاة نہیں دے رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے ختم میں ضرور ختال کروں گا ہر اس آدمی کے خلاف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں زکاة دیتا تھا لیکن آج زکاة نہیں دے رہا زکاة مسلمان دیتا ہے کہ غیر مسلم مسلمان ہی دیتا ہے مسلمان دیتا ہے تو مسلمان زکاة ادا نہیں کرے گا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے میں اس کے ساتھ کیا کروں گا جہاد کروں گا تو اس سے کیا پتا چلا کہ جہاد اور قتال جو ایک مسلمان کے خلاف بھی ہوتا ہے سچائی کے بھی ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ریلیجن کی بنیاد پر جو بھی ریلیجن نہیں مانے گا اس کو ہم مار دیں گے یہ تصور ہے جس کو ہولی وار ہولی وار ہولی وار کہتے ہیں ہولی وار کا مطلب ہے الحرب والمقدست الجہاد کا معنی کسی بھی ڈشنری میں نہیں آتا اسلام میں الحرب والمقدست کوئی تصور نہیں ہے ورنہ پھر مسلمان کے خلاف جنگ کیوں ہوتی تھی کیونکہ یہ وہ مسلمان ہیں جو زکاة ادا نہیں کر رہے کیونکہ یہ ایک ظلم کی ایک شکل ہے زنا چوری ڈکیتی ریپ اگرچہ کہ وہ مسلمان کرتا ہے مسلمان شراب پیتا ہے تو اس کی ایک سزا ہے مسلمان اگر تحمد ڈالتا ہے تو اس کی ایک سزا ہے تو مسلمان کو سزایں کیوں دے جا رہی ہیں کیونکہ معاشرے کے اندر سے ظلم ہٹانا چاہے وہ مسلمان ظالم ہو چاہے غیرمطلمان ظالم ہو تو جہاد کا ٹاپک مسلم غیرمسلم نہیں جہاد کا ٹاپک ہے ظالم اور مظلوم چاہے وہ ظالم مسلمان ہو چاہے وہ ظالم غیرمسلم ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلم ہے غیرمسلم یہ دیکھا جائے گا کہ ظالم کون ہے اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا شیخ صاحب بہت بہت شکریہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں کس طریقے سے شیخ صاحب نے ہمیں بتایا ہمارے ناظرین کو بتایا کہ جہاد کیا ہے قتال کیا ہے کس طریقے سے اسلام میں جہاد کے لئے ایک جگہ ہے ٹیررزم ایک بڑا سوال ہے ٹیررزم جو آج پوری دنیا میں چل رہا ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بہت ہی ریفرنسز کے ساتھ قرآن کے حوالے سے شیخ صاحب نے یہ بات ہمارے ناظرین کو بتائیے ناظرین اگلے اپیسوڈ میں پھر ہم حاضر ہوں گے آپ کے سامنے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم سلام علیکم